موسیقی ناظرین السلام علیکم سیاسی ٹی وی کے خصوصی پروگرام آمنے سامنے میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنی پروگرام کے ذریعے ایسے نوجوانوں کو پیش کرتے ہیں جو غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں لیکن آج ہم جن نوجوانوں کو پیش کر رہے ہیں وہ نوجوان دراصل ایک بہران سے دو چار ہوئے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ بچا کر واپس ہوئے ہیں یعنی جو لوگ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے را فرار اتیار کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں پناہ لیتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ جنگ زدہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں بہران زدہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں یا پریشانہ جو ممالک ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ کو بتا دوں کہ ہم بات کر رہے ہیں یوکرین کی اور یوکرین کا جہاں تک تعلق ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں کی حالات اچانک خراب ہوئے اور روس نے جو یوکرین کبھی روس کا سویچ یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد پھر روس نے اس پر اپنا حق جتانا شروع کیا اور دوسری طرف امریکہ کے در خیادت یورپی یونین اور امریکہ کے جو حلیق ممالک ہیں ان لوگوں نے یوکرین کو یورپی یونین کا حصہ تصور کرنا شروع کر جیا تھا ایسے میں روس نے وہاں پر فوجی کروائی کی اور فوجی کروائی کے نتیجے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح ساری دنیا متاثر ہوئی ہے لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ ہیں ہمارے طلبہ کیونکہ یوکرین کے جو یونین سٹیز ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً اسی ہزار انٹرنیشنل اسٹوئنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ہندوستانی طلبہ کی تعداد بیس ہزار سے لے کر پچیس ہزار ہے ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جنگ ہوتی ہے یا جدال کا جو واقعات پیش آتے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ خواتین متاثر ہوتی ہیں ماہیں متاثر ہوتی ہیں اور ہمارے شہر ہیدرباد کے بھی بے شمار نوجوانوں نے داخلہ لیا تھا یوکرین یونین سٹیز میں اور وہاں تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں ایم بی بی ایس کی اور اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں لڑکے بھی شامل ہیں تو ایسے دو لڑکے ایسے دو تعلیمین جو ایم بی ایس وہاں کر رہے تھے وہ لوگ ہیدرباد واپس ہو چکے ہیں حالانکہ یہاں گھر والے بہت پریشان تھے ان کے لیکن جو بھی ہوا بہت جللہ کی مرضی تھی بہرحال وہ صحیح سلامت واپس ہوئے اور ہم نے انہیں اسٹیڈیو میں مدو کیا ہے ہم ان سے بات کریں گے ایک جو اسٹوئنٹ ہے جو یوکرین سے واپس ہوئے ہیں ان کا نام ہے محمد سمی الدین اور دوسرے جو ہیں وہ ہے غلام احمد محی الدین سلمان یہ دو طلبہ آپ کو دیکھیں گے طالب علم جو یوکرین سے واپس ہوئے ہیں تو آپ لوگ کا خیر مقدم ہیں اسٹیڈیو میں اور یہ بتائیے سمی کہ کس طرح کے حالات سے آپ دونوں کو دو چار ہونا پڑا ہم لوگ کی فلائٹ ٹوئنٹی فورت کو تھی ہم لوگ اس گروڈ نیشنل انیورسٹی کے ہے اس گروڈ سٹی میں رہتے تھے ہم لوگ تو ہم لوگ ٹوئنٹی ٹو کے دن اس گروڈ سے کیف پہنچ گئے تھے اور ہم لوگ ٹوئنٹی تھرڈ کے دن کیف میں تھے ہم لوگ رات میں وہاں پا رہی تھے پھر وہاں سے ہم لوگ ائرپورٹ گئے تھے ٹوئنٹی فورت کے دن رات میں ٹوئنٹی فورت کے دن ہم لوگ جو رات میں ریسٹ کر رہے تھے ائرپورٹ پہ ساڑھے پانچ کے وقت کے ٹیم پہ ائرپورٹ سے ہمیں انفرمیشن ملی وہاں پر لوگ یہی بول رہے تھے کہ اباکویٹ کرو یہاں پر کیونکہ ریشن ٹروپس ریشن آرمی یہاں پر لینڈ ہونے والی ہے پورے بھاگ رہے تھے لوگ بھاگ کے ایکزٹ کی طرف پہنچے تھے پہنچ کے جب ہم لوگ ایکزٹ کے پاس ٹھہرے تھے وہاں پر بم دھماکی کے آواز آئی تھی ائرپورٹ کے رنوے پہ بلاسٹ ہوا تھا پھر ہم لوگ وہاں سے بھاگے ہم دونوں تھے ہمارے ساتھ دوسرے دوسرے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس بھی تھے وہاں کے لوکلز بھی تھے اس کی فلائٹ تھی سب کینسل ہو گئی تھی تو بیرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک یوکرین کا سوال ہے یوکرین میں جو ہندوستانی طلبہ ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دوسرے پروفیشنل کورسز کر رہے ہیں ان کی تعداد بیس ہزار سے لے کر پچیس ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے اور سب سے زیادہ جو بیرحال ناظرین طلبہ ہے ان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور ہیدرباد اور تلنگانہ سے بھی اچھی خاصی تعداد میں طلبہ و طلبہ تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ ان بچوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان میں سے ایک ہے غلام احمد مہین الدین سلمان ہم بات کرتے ہیں سلمان سے سلمان آپ کو کس طرح کے حالات کا وہاں شکار ہونا پڑا یا پھر آپ کو گزرنا پڑا ہون حالات سے ہم لوگ جب ائرپورٹ سے جب باہر نکلے جب پہلا بم دھما کا سنے آیا ہم لوگ پورے پریشان ہو گئتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری پانچ چھے گھنٹے میں ہماری انڈیا کے لیے فلائٹ تھی جو ایر انڈیا کے جو چارٹر فلائٹ جو انڈین گورنمنٹ جو آرگنائز کری تھی 24 کو فلائٹ تھی 1 پی ایم کی تو ہماری وہ فلائٹ تھی ہم لوگ پریشان ہو گئے تو وہاں سے جیسا لوگ بھاگنا شروع کریں ہم لوگ بھی ہمارا لگیج لے کے وہاں سے بھاگنا شروع کریں کچھ ایک دو کلومیٹر دور گئے گئے بھاگ رہے تھے تو میں کر رہا میں سوچا پھر اپنے بھاگے تو کہاں بھاگے تیس کلومیٹر دیاں سے سٹی ہے سٹی تک بھاگ لیتے ہوئے کیسا جائیں گے دوسرے لوگ پیچھے پلٹ کے دیکھا دوسرے لوگ ٹاکسیز یوکرینین لوگ ٹاکسیز یا پھر لیفٹ مانگ کے وہ لوگ چلے نکل رہے تھے ائرپورٹ سے نکل رہے تھے میں کو یہ قیل ہے کہ یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اپنے یہاں پر ایم بیسی ہے انڈیان گورنمنٹ ہے انڈیان ایم بیسی یہ اپنے کو مدد کر سکتی تو میں کہاں میں سیدھا انڈیان ایم بیسی کے ویب سائٹ پر جا کے وہاں لوگ کا جو نمبر ہے 24 آورس کا انڈیان ایم بیسی کا نمبر ہے anytime help line number میں وہ help line number پر کال کر کے وہ لوگ کو بولا کہ سر ایسا ہم لوگ کی فلائٹ تھی اور ایسا ائرپورٹ پر بلاسٹ ہوا کہ ہم لوگ کو ائرپورٹ سے نکالا گیا سر اب ہم لوگ کیا کرنا ہمیں کچھ نیوز نہیں ملی ایسی ہمیں نیوز کنفرم کر کے بولیے بول کے وہ لوگ ہمارا کال کاٹ دیئے تو پھر اب ہم لوگ کیا کر سکتے کنفرمیشن کائسا دے ہم لوگ ایم بیسی کو within half an hour میں پھر کال کیا ایم بیسی والے پھر میں کو وہی بولے ہمیں کنفرمیشن دیجئے ہمیں صحیح کنفرمیشن دیجئے یا کسی یوکرینیان سے بات کر رہے کسی سے بات کر رہے یوکرینیان فیمیلیز جو بھی جا رہے ہیں کون رکھے بولے گا ہمیں بات کروں گا دو بات کروں گا اچھا ایک بات بتائیے آپ دونوں سے ایک سوال ہے ہماری جو اندین گورنمنٹ یا نموڈی گورنمنٹ اس نے یوکرینیان 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 میں جو طلبہ یا تعلیم ہیں یا وہاں پر ایم بیسی کر رہے ہیں یا پروپیشنل کر رہے ہیں ان کی مدد کی ہے یا پھر یوکرینیان گورنمنٹ دیکھا گیا تو دونے بھی گورنمنٹ ہلپ کری ہماری کیونکہ جب تک ہم یوکرین میں تھے گورنمنٹ ہمیں ٹرانسپورٹ کے لیے پوری ہلپ کری تھے وہاں پر ٹرانسپورٹ کے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیے تھے اور جب ہم یوکرین سے باہر نکلے موڈی گورنمنٹ ہماری ہلپ کری ہمیں ہلپ کی دوسرے کانٹریز دیکھا گیا تو دونوں گورنمنٹ سے ہمارے کو بہت مدد ملی جی جی کہا جا رہا ہے کہ جو طلبہ وہاں پر بھرس گئے تھے مجریمانہ غفرت سے کام لیا گیا اور پھر موڈی حکومت نے چار جو ہمارے سنٹرل منسٹر انہیں بھیجا تو کیا ان لوگوں کی آنے سے کچھ پیدا ہوا نہیں سنٹرل منسٹر آنے سے صرف اتنا فائدہ ہوا کہ بچے بورڈر پر جا رہے تھے اور بچے بورڈر کر رہے تھے بچے بورڈر پہ جیسا انڈین سٹوڈینٹ اور یوکرین اور دوسرے ممالک جیسا بورڈر جیسا 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 گئی تھی تو وہاں پہ کچھ لوگ ہنگامہ مچ دوسرے دوسرے ممالک کے لوگ یا انڈین کوئی تو وو یوکرین انڈین بچیوں کو لے جو ویڈیو بچیوں کو پیٹ سے مارنے کرنے کی وہ بورڈر کی ویڈیو ہے اسی ویڈیو کے بعد انڈین گورنرمنٹ میں مینیسٹر کو دوسرے کنٹریز کے لیے روانہ کیا گیا یہ بات یہ بھی کہا جا رہا ہے رومانیا کا جو بورڈر ہے وہاں پر اگر کوئی پہنچتا انڈین تو اسے روک دیا جاتا اور جو گور اچھ امڑی ہوتے ہیں یا زیادہ اہمیت گئی کیونکہ یوکرین جو بورڈر پہ یوکرین بورڈر یوکرین فورس پہ ویسٹر ابھی بی ویسٹر بورڈر پہ یوکرین کے انڈر ہے تو وہ لوگ کے سیٹیزن کو پہلے پہلے دکھا گیا تو دو لوگ بھی پہ پہ لگ جا رہے تھے پھر رومانی میں اور پولین میں کیوں داخل انہیں نہیں دیا گیا کیونکہ رومانی اور پولین بورڈر پہ اتنی تعداد سے لوگ جمع ہو گئے تی دس دس بارا بارا گھنٹے ٹھہرے بعد بھی انڈیان انڈیان سب سے زیادہ تعداد انڈیان سب سے زیادہ تعداد نائجیریان سعودی گلف کنڈری پاکستانی بنگلہ دیش بانگلہ انتظام کیسا ہوا آپ انتظام ہو چکا ہے لیکن پاکستانی بنگلہ سعودی ہیں پاکستانی جو western border ukraine ka ڈیویف city پاکستانی ڈیویف city سے آکر officials آکر ڈیویف city سے پاکستانی پاکستانی students کو evacuate کیا گیا ڈیویف city city سے نکالا گیا ڈیوکرین کے اندر سے ڈیوکرین کو جیسا border پر جانے کے لیے جا اند錯 ڈیو ڈیویف ڈیوٓ بھیں ڈیویف تو ایم بیسی نے کہہ رہا ہے ابھی تو ہمارے اگر تم لوگ کو جانا ہے تو تم لوگ ایم بیسی کو آنا اور سائن کرنا جانا ہم لوگ تمہاری کوئی ریسپانسیبیلٹی نہیں لے گے جی 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 جانا تو اپنی رسک پہ جانا اپنی رسک پہ جانا برحال آپ نے دیکھا ناظرین کے کتر ہاں انڈین ایم بیسی کا کھردار رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ اندوستانی ہو یا امریکن ہو یا کوئی اور ممالک کے جو بندے باشندے ہیں اگر وہ ہو تو ان کی ذیبہ داری بنتی ہے متعلقہ ممالک کی کہ وہ اپنے شہریوں کی حفاظت کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈین جو سفارت خانہ تھا یا انڈین ایم بیسی تھا اس کے جو عدداروں نے جس غیر ذیبہ داری سے طلبہ کے ساتھ بات کی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی ذیبہ داری سے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بالکل غلص بات ہے کیونکہ ہر ہندوستانی شہری کی حفاظت کا جو ذیما ہوتا ہے وہ انڈین ایم بیسی پہ ہوتا ہے جنگی حالات کی صورت میں لیکن یہ جو واقعات پیش آئے ہیں یہ انتیاں یہ افسوسناک ہیں لیکن اس کے بہوجود بھی اگر بچے اپنے گھر واپس ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ماباب سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں ان کے بھائی بین راحت کی سانس لیتے ہیں تو بہرحال محمد سمیع الدین آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کیو میں تھے یا یہاں یاکرین سے ہیدربال آنے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو گھر کا کیا حال تھا غر дней تو بالم ہو گیا تھا کہ رہا وہ یہ جو بومنگ ہوئی تھی Anger کے حالت بہت پریشان تھے میری ماں بھی ڈکٹر ہے میرے والد صاحب بھی ڈکٹر ہے میرے بہت پریشان تھے رو رہے تھے hexز اکتہ آجا پٹا آجا اچھا بیٹا ب��니 وہاں کے حالت کیا ہے حالت کیا ہے بول رہے بہت پریشان ہالتے گھر پہ تو ایسے ایسے حالات کسی اب جتنے بھی اب وہاں بچے وہ لوگ کے انڈیا میں پورے جتنے بیس سے پچیس اتار شدنٹ جتنے بھی باہر تھے سپی گھر پہ وہی حالات تھے پورے بہت بہت پریشان آلاتے ابھی جو سمی میں کھارکیو میں بچے پسے وہ لوگ کے گھر پہ بھی ابھی بہت خراب حالات ہے میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ سوڈنٹس کو انڈین گورنمنٹ پلیس ہمیں تو ہمیں خود سے کرنے کے لیے کہا گیا ہم لوگ الحمدللہ ہم لوگ خود سے ہمارے دم پر ویسٹن بورڈر تک پہنچے جیسا کہ اب سمی میں اور خارکی میں جانتے کہ وہاں پہ بہت زیادہ شہلنگ ہو رہی وہاں پہ تو وہ لوگ اپنی رسک پہ وہ لوگ نہیں نہیں نکل سکتے پلیس وہ لوگ کو انڈین گورنمنٹ وہاں سے ایک بار بات ہے یہ سلمان کے جب آپ مبیس کرنے آپ تو گئے تھے اور میں ففتھ یار میں تھا آپ کو سینگر میں فورتھ یار سیکنڈ سیمسٹر جی 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 تو کلیر ہے پورے باکی سیدھیں بہت اچھی بات ہے تو کتنے سال کا پورس وہاں پر ہے چھ سال کا پورس کیا ہوتی ہے وہاں پر سالہ پر ہوتی یونیورسٹی کے یونیورسٹی کے پیسز پہ ہوتی فیسز ہوتی ہے اب ہماری ایسے ہوں کہ four thousand one & ڈالر four thousand two hundred ڈالر ایسے فیز ہماری ہوتی چیز چلت پھال سال کے اوپر یعنی اس کا مطبع یہ کہ four thousand one and ڈالر means 2.88 تو دولار three ڈالر کی تک جیسے کہ ڈالر ریٹ کرتا ہے انڈیا میں تو تین ڈالرک تک محالی کے ساتھ ہے atmosphere at atmosphere بہت پیس فول ہے بہت اچھا ایڈماسفیر ہے وہاں کا اچھا یہ بتائیے کہ ہیدرباد سے کچھ لڑکے بھی آپ کے ساتھ ہیں جی جی ہے ہمارے ساتھ لڑکے بھی ہیں لڑکے بھی ہیں جو بہت اچھی بات ہے آہ ویشے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا جو مرکز بھی ادھرا جو ہمارے گئے تھے سنٹرل یا یونین میسٹرز گئے تھے یعنی مسٹر حردی پوری گئے تھے وہاں بھی وہاں پر موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ کرن ریجو جی بھی وہاں پر موجود تھے اور یہاں سے کہ جو سابس فوجی سربراہ ہیں وہاں آئے تھے تو کیا آپ لوگوں کی ان سے ملاقہ بھی نہیں کسی سے کسی سے نہیں وہ لوگ آئے تھے بارڈر کے جو بارڈر سیٹ کنٹری سے وہ لوگ وہ کنٹریز آئے تھے لیکن وہ لوگ وہ ایمبیسی میں ہی تھے ہمیں ہمارے ساتھ وہ کسی سوڈنٹ سے ملے ہوگے لیکن ہمارے سے تو کوئی کوئی نہیں ملے ہمارے ساتھ تو کیا ہے آپ یہ جنگ ختم ہونے کے امکانات ہے ابھی تو ایسا کچھ دکھر ایسا کچھ نہیں دکھرا کہ جنگ کا بھی ختم ہوگی ایسا لگ رہا ہے تو پھر آپ کے مستقبل کا کیا ہوگا مستقبل کا انڈین گورنمنٹ سے اور تلنگانا گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ جیسا یہ بہت اچھی بات بتائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نکتے پر اگر حکومت تلنگانا ہمدردانا گورت کرتی ہے خاص طرح پر مرکزی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور مرکزی حکومت کو یہ چاہیے کہ جو بچے جنہوں نے ایم بی بی ایس میں داخلہ لیا تھا یا ایم بی بی ایس کر رہے تھے اگر وہ اس نامسعد حالت میں اور ختمناک حالت میں ہندوستان واپس جو آئے ہیں ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کی انہیں اجازت دیتی ہے انڈین میڈیکل کالیجس میں یہ طلبہ کی مانگ ہے اور میں سمجھ تا ہوں کہ یہ مانگ بلکل جائز ہے یہ مطالعہ بلکل جائز ہے اور مدی حکومت کو یہ اس مطالعہ پر ضرور غور کرنا چاہیے کیونکہ حالی عرصے کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مدی حکومت کافی پردرنام ہو گئی ہے اور طلبہ نے ہمارے کئی مرکزی ادھرانے خاص طور پر ہمارے کشنڈرڈی جو ہیں وہ جب چلنگانہ کے طلبہ واپس ہو رہے تھے وہ ائرپورٹ پر ان کا خیرمقدم کر رہے تھے لیکن ان کے سامنے انہیں پھول پیش کر رہے تھے اور یوپرین سے آنے والے طلبہ وہ پھول خبول کرنے سے بھی انکار کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بچوں کے دل میں حکومت ہند کے تعلق سے خاص طور پر حکومت کی اور سفارت خان کی کیم انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے بہرحال جو کرنا تھا اتنا تو نہیں کیا لیکن جو بھی کچھ بھی کیا ہے بہت ہی غنیمت ہے اس کے لیے اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ واپس آ چکے ہیں اور جو بچے وہاں پر فیل وقت فسے میں ہیں ان کے واپسی کے لیے بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے بہرحال ناظرین انہیں اسی دعا ہی انہیں کلمات کے ساتھ ہم اپنا پرگرام آمنے سامنے اختتام کو پہنچاتے ہیں مجھے محمد ریعظمت کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پھر بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ کا شکریہ شکریہ مجھے 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 مجھے